اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لشدری ویسر لی امری و احلی لقدتا من لسانی یفقه و قولی ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلت و انت تجعل الخزم اذا شئت سہلت اللہم انفعنی بما علمتنا و علمنا ما ينفعونا و زدنا علما آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم صورت الانبیاء کی آیت نمبر 76 76 نمبر آیت سے آن ورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا جس نے ہمیں یہ حمد اور یہ مخلط اور یہ وقت دے رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ضرور کمیابیاں ہمارے لئے نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اس سے پہلے جو پچھلا رکوع ہم نے قلب سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہورا لیتے ہیں آیت نمبر ففٹی ون سے لے کر آیت نمبر سیونٹی فائیو تک ہم نے کل دیکھا تھا اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ففٹی ون سے یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بودھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ ہوں اور قائل ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم الادہ پیٹ پھیر کر چل دوگے ایک چال چلوں گا پس اس نے ان کے سب پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہاں صرف بڑے بدھ کو چھوڑ دیا یہ بھی اس لیے کہ وہ اس کی طرف ہی لوٹیں کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ایسا شخص تو یقیناً دعلموں میں سے ہے بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہنے لگے آئے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو اس کے بڑے نے کیا تم اپنے خداوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہو پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو پھر اپنوں سروں کے بلبل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا کہ افسوس کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکیں اور نہ ہی نقصان طف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو ہم نے فرما دیا اے آگ تو تھنڈی پڑ جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا وہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا بورا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ہم ابراہیم اور لوت کو بچا کر اس زرزمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی دی اور ہم نے اسحاق ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو ہم نے سالے بنایا ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے نمازوں کے قائم رکھنے اور زکاة دینے کی وحی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت کے زار بندے تھے ہم نے لوت علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کہ لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار اور ہم نے لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ بے شک وہ نیکو کاروں میں سے تھا تو کل کے دن میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہوا اور ان کے ہجرت کر جانے کے بعد حضرت لوت علیہ السلام کے بارے میں بھی مختصر تذکرہ کیا گیا آج ہم بڑھتے ہیں اپنے نئی سبق کی طرف آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ انبیاء کا تذکرہ ملے گا مختصر الفاظ میں ان میں سے اکثر انبیاء کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے پہلے ہم اس کو دیکھ چکے ہیں تو لہٰذا اسی انداز میں اسی خوبصورت انداز میں جس انداز میں یہاں پر آگے آیات میں آئیں گے اسی انداز میں اس کو تھوڑا سا یاد دہانی کرتے چلیں گے کچھ ایک دو جو انبیاء کے کچھ تذکرے جو ہیں وہ آئندہ آنے والی سورتوں میں جیسے سورہ سبا اور سورہ صاحب فات میں بھی آئیں گے تو کیونکہ وہاں پر کافی تفصیل ملے گی تو وہ خوبصورتی پھر وہاں پر جہاں پر پشارتن جو بات ہوگی اور ان نبیوں کے بارے میں ہم نے کچھ نہ کچھ پہلے بھی پڑا ہوا ہے بہرحال شروع کرتے ہیں آج کا سبق اللہ کا نام لے کر عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَنُوْحٌ وَرْنُوْحِ اِذْنَادَ مِنْ قَبْلُ جب اس نے پقارا اس سے پہلے فَسْتَ جَبْنَا تو ہم نے تو دعا قبول کی لہو اس کی تو ہم نے اس کی دعا قبول کی فَنَجَّئِنَاهُ اور ہم نے نجات دی اسے وَعَحْ لَهُ اور اس کے گھر والوں کو من القرب العظیم ایک بڑے قرب سے یا ایک بڑی گبراہت سے بڑی پریشانی سے اہلِ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہوا اور اب اس سے بھی پہلے کل ہم نے حلقا تذکرہ کیا تھا کہ جتنے بھی عدیان ہیں جس میں شرک مشرک دین والے جو ہیں وہ بھی شامل اور اہلِ کتاب جو ہیں یہودی اور عیسائی وہ بھی وہ شک وہ اپنے اپنے نبیوں یا اپنے اپنے عقائد کے اوپر قائم ہے لیکن ان سب کے جدہ امجد جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کل کے ہم نے سبق میں دیکھا تفصیل کے ساتھ کہ اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا اگر ان کا انکار کوئی نہیں کر سکتا یا ان کو سارے جدہ امجد مانتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو بھی ماننا ان کے لئے اسی طرح سے ضروری ہے اور پھر حضرت نوح کے بارے میں اب تذکرہ آ رہا ہے جو اس سے بھی پہلے آدمِ ثانی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدمِ ثانی کہا جاتا ہے آج کل کے ساری نسل و انسانی جو ہے وہی حضرت نوح علیہ السلام کی آل اولاد سے پھیلی ہوئی ہے تو وہ تو اب اس میں بھی کوئی گنجائش مزید کوئی گنجائش نہیں کہ اگر کوئی آپ نے آپ کو حضرت ابراہیم کے دائرہ مطلب جو ان کا عقیدہ تھا اس سے نکالنے کی کوشش کریں تو حضرت نوح کے معاملے میں تو پکڑ میں آ ہی جائیں گے بہرحال حضرت نوح کے بارے میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی تفصیل تھے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ شرک کے معاملے میں ان سے پہلے بھی کچھ جیسے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام جہاں وہ گزرے لیکن شرک کے معاملے میں جو پہلی وہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور نیہہ نصیحت آئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو ملی اور شرک کا جو شرک کی جو گمراہی ہے شرک کی شکل میں جو گمراہی پہلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کون سے پہلے نہیں تھی بہرحال جب حضرت نوح علیہ السلام نے پقارہ یا دعا دی دعا کی تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک تقریبا کہتے ہیں کہ وہ مطلب تبلیغ کرتے رہے اللہ کے دین کی نصیحت کی لیکن کوئی ان کے اوپر ایمان نہ لیا ماں سوائے چند لوگوں کے آخر کار مطلب انہوں نے بھی دعا کی کہ میں تو اب مغلوب سورہ کمر میں غالباً اس کا اس دعا کا آئے گا الفاظ آئیں گے کہ میں تو اب مغلوب ہو چکا اب تو ہی میری مدد فرما اور ان کو ان سے انتقام لے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اور ان کے لیے کچھ سختی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد جب کچھ ہی لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ان کی دعا بھی سن لی اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی حضرت نوح اور ان کے گھر والوں کو اور ہم نے پہلے یہ پڑا تھا کہ تقریباً آٹھ کے قریب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے یعنی حضرت نوح علیہ السلام ان کے چار بیٹے اور تین بہوئے یہ لوگ تھے جو ان کے گھر میں سے جو ایمان لائے اور اس کے علاوہ گنتی کے چند لوگ جو اس بستی میں سے ہوں گے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ دی اور کس سے نجات دی منلکرب العظیم ایک عظیم ایک بڑی گبراہت سے ایک بڑے کرب سے ایک بڑا کرب جو ہے وہ ہدایت کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کی بجائے ایک گمراہ قوم جو ہے وہ گمراہی کی طرف لپٹ رہی ہے اور گمراہ قوم کے اندر رہنا جو ہے وہ بھی ایک بڑی عذیتناک سیچویشن ہوتی ہے کہ جبکہ ان کو بار بار نصیحت دی جائے اور سنے نہیں تو ایک تو یہ بھی قرب ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ان کے اوپر جو سلاب کا یا پانی کا جو عذاب آیا تھا اس قرب سے بھی دونوں طرح ہو سکتے ہیں یا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل نوح کو نجاب دی وَنَصَرْنَاهُ وَرْحَمْنَے مَدَدْ كِي مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا ان لوگوں پر جن سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان سے ان کے مقابلے میں ان کی مدد کی حضرت نوح اور ان کے قوم کی مدد کی ان کے لوگوں کی مدد کی اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمُنْ قَوْمَسُوْ سَوْئِنْ بے شک وہ سب تھے بُرے لوگ فَعَغَرَقْنَاهُمْ تو ہم نے غرق کر دیا انہیں اجمائن سب کے سب بے شک وہ بہت برے لوگ تھے بہت برے رستے پر چل رہے تھے تو ہم نے ان سب کو غرب کر دیا اور دعود اور سلمان یہ بنی اسرائیل میں دو نبی جو گزرے ان کے بارے میں بھی پہلے تذکرہ گزر چکا ہے بلکہ کافی تفصیل سے ایک دو دفعہ بات ہو چکی ہے حضرت دعود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جان نشین تھے حضرت یوشا بن نون ان کی سرکردگی میں یا ان کے دور حکومت میں جو تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی تھی اور اس میں جو بادشاہ تعلوت اس کو فتح نصیب ہوئی اور وہاں پر حضرت دعود علیہ السلام جہاں وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے پھر جعلوت کو قتل کیا اور پھر دعود علیہ السلام کو بھی بعد میں حکومت ملی اور دعود علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے سلیمان جنہوں نے پھر بعد میں حضرت دعود کے بعد جنہوں نے حکومت کی اور ان دونوں کی سلطنتیں جو ہیں بہت ہی عظیم و شان سلطنتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو موجزات کی شکل میں بہت بڑی اور بہت ہی با اختیار سلطنتیں دے رکھی تھی باہر ان کے بارے میں ہلکا کا تذکرہ جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسے ہوتا ہے وَدَعُدَ وَسُلِيمَانَ اور دعود اور سلیمان علیہ السلام اِذْ جَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ دونوں فیصلہ کر رہے تھے جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں اس نفشت جب رات کو چر گئیں فی ہی اس میں غنم القومی ایک قوم کی بکریاں جب رات کو ایک قوم کی بکریاں ایک کھیتی کو چر گئیں تھی تو ہم اس بارے میں جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت موجود ہم ان کے شاہدین دیکھ رہے تھے دیکھنے والے موجود تھے اللہ تعالیٰ کہا ہے جب دعود اور سلیمان کے سامنے ایک کیس لائے گیا جس میں ایک شخص کا کھیت دوسرے شخص کی بکریاں رات چر گئیں چر گئیں تھی تو جب وہ اس فیصلے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو ہم ان دونوں کے درمیان موجود تھے فَفَخَمْنَاهَا سُلیمَانَا تو ہم نے سمجھا دیا وہ سلیمان کو ہم نے سلیمان کو اس کا جو اچھا فیصلہ تھا یا اس فیصلے کی جو اچھی ایک ترقیب تھے وہ ہم نے سلیمان کو علیہ السلام کو سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر موجود تھے اور ہم نے سلیمان کو ایک اچھا جو فیصلہ تھا وہ ہم نے سمجھا دیا کیا واقعہ تھا مختصر دیکھتے ہیں کہ حضرت دعود علیہ السلام کے دور حکیمت میں کیونکہ سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے اور وہ بھی شہزادے تھے اس دور کے اور وہ بھی ظاہر اس سلطنت کا حصہ تھے یا وہاں پر وہیں پر موجود ہوتے تھے تو ایک کیس آیا ان کے پاس کہ ایک شخص کی کھیتی جو ہے وہ دوسرے شخص کی بکرییاں جو ہیں رات و رات وہ چر گئیں چک گئیں سارا انہوں نے اس کا کبارہ کر دیا اس کھیتی کا تو وہ دونوں جو ہیں وہ حضرت دعود علیہ السلام کے پاس ان کے دربار میں حاضر ہو گئے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے یا انتراب کیجئے تو حضرت دعود علیہ السلام نے سارا جو معاملہ ہے وہ سن کر انہوں نے کہا حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکرییاں جو ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائے کیونکہ کھیت کا بہت زیادہ نقصان ہوا اس کے ساری کھیتی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی تو لہٰذا بکرییاں جو ہیں وہ اس کے حوالے کر دی جائیں اس کی کمپنسیشن کے لیے جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دوسری ترتیب یا دوسری دوسرا ایک فیصلہ جو ہے وہ پروپوز کیا یا وہ اپنی تجویز دی جس کو پھر آچھا گردانہ گیا اور اس کے اوپر پھر عمل کیا گیا حضرت سلیمان نے تجویز دی کہ آرزی طور پر وہ بکرییاں پرمننٹ نہیں آرزی طور پر اس شخص کو دے دی جائیں جس کی کھیتی خراب ہوئی ہے اور اس شخص کی کھیتی جو ہے وہ آرزی طور پر اس بکری والوں کو بکری والوں کو دے دی جائیں تاکہ اس اب آگے جا کر جس کی کھیتی تباہ ہوئی تھی وہ تو اپنی بکریوں سے جو اس کی بکریوں سے دوسرے شخص کی بکریوں سے اپنا فائدہ لے لے یا اپنا نقصان جو ہے وہ پورا کر دے اور ان دی مین ٹائم جو کھیتی تباہ ہوئی تھی وہ تو اس دوسرے شخص کو دے دی گی تاکہ وہ اس میں حال جوت کر دوبارہ اس میں بیچ ڈال کر دوبارہ سے کھیتی ریڈی کریں جب دوبارہ سے وہ کھیتی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اس کی حال میں جب بکریاں چکی تھی اس سے پہلے جو تھی جب وہ اس حال میں واپس آ جائیں گی تو پھر واپس انٹیٹینج ہونے گا وہ کھیتی واپس دے دے گا اور اپنی بکریاں واپس لے لے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز دی جس کو زیادہ سراہا گیا اور اس کے مطابق پھر اس کا فیصلہ جو فرمایا گیا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس وقت موجود تھے ان کے درمیان اور ہم نے سلیمان کو ایک اچھا جو فیصلہ تھا وہ ہم نے سمجھا دیا تاکہ اس کے مطابق وہ کریں وَكُلَّنْ آتَيْنَا اور ہر ایک کو ہم نے عطا کیا حکم وَعِلْمًا حکمت اور علم حکم اور علم وسخرنا اور ہم نے مسخر کر دیا اچھا ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا اب یہ ہم میں سے کوئی جو یہ آیات پڑھا یا بعد میں بھی کوئی یہ مت سوچے کہ حضرت دعوت علیہ السلام جو ہے وہ کم حکمت والے تھے اور حضرت سلیمان دیا دا بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری علم اور حکمت جو ہے یہ تو ہم ہی نے عطا کی تھی اور ذکیناً اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت کے علم دوسروں کے پاس جو ہے اس کے ساتھ پھر اللہ کی تدبیر بھی شامل ہوتی ہے اللہ کی مشیعت جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے وہ اس کو کسی صورت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم سے ہی تھا جو کہ ان نبیوں کو یا باقی سارے جتنے انبیاء بھی ہے سب کو دیا گیا اور اس کے بعد وسخرنا ما دعودہ اور مسخر کر دیا ہم نے دعود کے ساتھ ہے دعود کے ساتھ ہم نے مسخر کر دیا الجبالہ پہاڑ پہاڑوں کو بھی یو سب بہنا وہ تسبیح کرتے تھے وطیرہ اور پرندوں کے ساتھ یعنی حضرت دعود دعود علیہ السلام کے بارے میں کہ دعود کے لیے ہم نے مسخر کر دیئے پہاڑ اور پرندے کہ وہ اس کے ساتھ یعنی دعود علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ آج بھی اس کا بہت چرچہ ہے کہ وہ بہت ہی پرسرور آواز تھی بہت ہی خوبصورت آواز تھی اور جب وہ تورات جو ان کے اوپر اللہ تعالی نے کتاب نادل کی تھی جب وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں جیسے آج بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں تو بہت خوبصورت آواز میں کئی آوازیں تو اتنی مذہور کن ہوتی ہیں کہ بندہ اس کے سہر میں گرفتار ہو جاتا ہے جو حضرت دعوت علیہ السلام جب تورات کی تلاوت کرتے تھے ذکر کرتے تھے تو اس خوبصورتی کے ساتھ کرتے تھے یا ان کی آواز میں اس قدر سرور اور اس قدر اتمنان تھا اور اس قدر اٹریکشن تھی وہ سکون تھا کہ پہاڑ اور پرندے جہاں وہ بھی اس کے ساتھ جیسے کہ وجد کی کیفیت ہوتی ہے ویسے ہو جاتے اور ان کے ساتھ وہ بھی تسبیح کرتے تھے بہرحال حضرت دعوت اور حضرت سلیمان کا جب مزید تفصیل ہے کافی ساری تفصیل وہ سورہ سبا میں آئے گی تو اس وقت ہم اس کے اوپر مزید جہاں بات کریں گے ان آیات کے مناسبت سے یا جو بھی ہمیں قرآن و سنت سے تفصیل ملے گی اس کے مطابق وَكُنَّ فَعَائِلِينَ اور ہم ہی تھے کرنے والے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہماری ہی حکم سے یا ہماری ہی مشیعت سے ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ورحال حضرت دعود علیہ السلام کو بھی پہاڑ اور پرندے جہاں ان کے لئے مسخر کر دیئے کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے یہ پہاڑ اور پرندے وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعَا اور ہم نے سکھائی سنت یا کاریگری سنت اور تجارت جہاں وہ بھی یہ ہے مینوفیکچرنگ جیسے بھی کہہ سکتے ہیں یا انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے کاریگری اور ہم نے سکھائی کاریگری لبوسن لباس بنانے کی لکن تمہارے لئے لتخسینکم ممباسکم تاکہ وہ بچائے تمہیں تمہاری لڑائی سے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں دیکھت ہو رہا کہ ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو بھی لباس بنانے کی جو سنت یا انڈسٹری یا جو ایک خاص جو اس کی سکل تھی یا اس کا ہنر جو تھا وہ ہم نے دعود علیہ السلام کو سکھایا تاکہ وہ لڑائی میں وہ لباس جو ہے تمہارے لئے لڑائی میں تمہیں بچائے فحل تم فحل ان تم شاکرون تو کیا اب بھی تم ناشکر ہو اب بھی تم شکر کرنے والے ہو تو کیا تم سب شکر کرنے والے ہو کیا اب بھی تم شکر کرنے والے ہو کہ نہیں حضرت دعود علیہ السلام کو لباس کی سنت جو ہے وہ سکھائی لباس یہ کون تھا لباس ہے یہ لوہے کی ذرہیں ہیں لوہی کی زہریں جو اس وقت کا لباس ہوتا تھا جنگی لباس کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا تھا حضرت دعود علیہ السلام کے پہلے بھی لوہی کے زہریں بنتی تھیں لیکن وہ اتنی زیادہ ایک تو کمفرٹیبل نہیں تھی اور دوسرا سادی تھی یعنی باڈی کے کچھ پارٹ جہاں ان کو چھپانے کے لیے کچھ حد تک وہ محفوظ ہوتا تھا لیکن پورا محفوظ نہیں تھا اور بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور ان کو یہ سنت سکھا دیا ان کو یہ ہنر سکھا دیا جب اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو یقیناً اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی جو کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی تو بہرحال انہوں نے کڑے وغیرہ بنا کر اور پوری باڈی کو اس طرح سے چھپا کر مختلف باڈی کے پارٹ جو ہے مطلب لوہے کے ڈھال کے طور پر بنا کر ان کو پھر جیسے زنجیر کی کڑیاں ملتی ہیں اس طرح سے کڑیاں جو ہیں وہ اس میں ملا کر تو اس طرح سے لباس بناتے کہ ایک تو ان کے حفاظت بھی اچھی ہو جاتی اور دوسرا لڑائی کے دوران جو مطلب حرکت وغیرہ ہوتی ہے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک انسان کی اس میں بھی بڑی بہو کمفرٹیبل تھی بڑی آرام دیتی وہ ذرہیں تو حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت بھی خاص سنر دیا وہ لوہی کے ذرہیں بنانے کا جن تاکہ وہ تمہیں لڑائی سے بچائیں تو کیا تم شکر کرنے والے ہو اب بھی کیا تم شکر نہیں یعنی کہ اب تو تمہارے پاس ایک ایسی سنت آگئی جو کہ تمہارے تمہاری حفاظت کرتی لڑائی کے دوران تو کیا اب بھی تم شکر کرتے ہو والی سلیمان ریحہ اور سلمان کے لیے پہلے حضرت دعود کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اب ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے بارے میں والی سلیمان والی سلیمان ریحہ اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا ریح جو ہے ہوا کو کہتے ہیں عاصفتا تیز چلنے والی تجریبی امری ہی وہ چلتی تھی اس کے حکم سے علیہ الارضی زمین کی طرف اللہ تی بارکنا فیہ جس کو ہم نے برکت عطا کیا برکت زمین کی طرف وہ ہوا جو ہے وہ ان کے حکم سے چلتی تھی جس طرح حضرت دعود اللہ اسلام کے لیے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کیا اسی طرح سے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیل جو ہے وہ ہمیں سورہ سوا میں ملے گی کہ کس طرح سے ہوا جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم کی تابع تھیں وہ اپنا تخت جو ہے وہ بھی اس ہوا یا ہوا جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت جو ہے تخت سلطنت یا تخت جو ہے اس کو بھی لے کر اڑتی پھرتی تھی اور وہ برکت سرزمین جو سرزمین شام جسے کہا جاتا ہے تو سرزمین شام ایک برکت جو زمین تھی اس کے اوپر وہ اس ہوا کے مطلب زور پر یا حکم پر حکم کر کے اس کو اس کے اوپر وہ سفر کرتے تھے بہت لمبا سفر بہت کی کم وقت میں دیع کرتے تھے اور اس کے علاوہ یہ جو کشتیاں ہیں اس وقت بادبانی کشتیاں ہوتی تھے اور بادبانی کشتیوں کا چلنا جو ہے وہ ہواوں کے مرہونے منت ہوتا ہے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی کشتیاں بھی تھی جن کو پھر جن کے لیے پھر وہ موافق ہوا جو ہے ایک سازگار ہوا کا حکم دیتے اور وہ بڑی سازگار طریقے سے وہ چلتی حضرت سلمان علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ اس کو مانتے ہوئے تو اس طرح سے ان کو نکلو حرکت میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی ہوا کے ہوا کے اوپر ان کو کیونکہ تسلط حاصل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو لہٰذا وہ ہوا کو حکم دے کر مختلف طرح کے کام جو ہے وہ کرتے تھے تو حضرت سلمان سلمان کے لیے ہوا جو ہے اس کو تابع کر دیا کہ وہ اس کے حکم سے چلتی تھی ایک بابرکت سرزمین میں اور تھے ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خود سے نہیں ہو رہی تھیں بلکہ اس کو ہم خوب اچھی طرح سے جاننے والے تھے اس کے پیچھے پسے پردہ ہم ہی تھے یعنی اللہ تعالیٰ ہی تھے اور خوب اچھی طرح سے اللہ کے علم میں تھے یہ ساری چیزیں اور شیطانوں میں سے من یغوسونا جو وہ گوتا لگاتے تھے لہو اس کے لیے ویعملون عملا دون ذالک اور وہ سب کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے کام بھی اور شیطانوں کو شیطان ہمیں پتا ہے کہ جنوں میں سے تھے شیطان جو ہیں شیطان کا مطلب یہ ہو گیا کہ سرکش سرکش جن سرکش جن تو جتنے جن تھے چاہے وہ سرکش تھے چاہے وہ پورامن جن تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہ بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم کی اطاعت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے خاص قدرت سے اس میں یہ شیطان یا جو سرکش جن ہیں جو نافرمان قسم کے جن ہیں ان کا خاص کر یہاں پر تذکرہ کیا کہ ان کے اوپر بھی خاص تسلط تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ وہ بھی ان کا حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے پر مجبور تھے وہ گوتا لگاتے تھے اس کے لیے یا غوض ہونا وہ گوتا لگاتے تھے یعنی سمندر میں گوتا لگا کر ہیرے اور جواہرات وغیرہ جہاں وہ نکالتے تھے حضرت سلیمان کے لیے ان کے حکم کے مطابق وہ یا عملون عملا دون ازالک اور اس کے علاوہ دیگر جو مشکت والے اور بڑے بڑے کام جو تھے جیسے جیسے یہ تعمیرات وغیرہ کا کام جو ہے وہ بڑا مشکت اور بھاری پتروں کے ساتھ ایک مشکت والا کام ہے یا اس کے علاوہ دوسرے جو سخت طرح کے کام تھے وہ بھی وہ شہیاتین جو ہے سرکش جن یا جن جو ہیں وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنوں کے اوپر بھی ان کی حکومت ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بھی ایک بہت لمبی سٹوری جو ہے بہت تفصیل کا ساتھ سورہ سبا میں آئے گی تو اس وقت تو اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح سے جنوں کے حکومت اوپر بھی حکومت کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَقُلْنَا لَهُمْ حَافِذِنْ اور ہم تھے ان کی نگیبانی کرنے والے اب یہ سرکش شہیاتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نگیبانی کا کہا کہ ہم ہی اس کی نگیبانی کرتے تھے کہ سرکش شہیاتین جو تھے یا جن جو تھے سرکش قسم کے وہ کنٹرول میں رہیں قابو میں رہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یعنی اس کے بیک اپ میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو نگیبانی یا اللہ تعالیٰ کی جو جو منیٹرنگ ہے وہ موجود تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس جو ان کو یہ موجتہ تھا یا یہ جو ان کو سلطنت کا حیثہ تھا اس میں بھی وَعَيُوبَ اور عَيُوبَ علیہ السلام اب اس کے بعد حضرت عَيُوبَ علیہ السلام جو ہے اِذْنَادَ رَبَّهُ جب اس نے پکارا اپنے رب سے کہ بے شک پہنچی ہے مجھے تکلیف اور تُو زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں تُو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے اے میرے رب مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اب حضرت عَيُوبَ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے حضرت عَيُوبَ علیہ السلام کا بھی ذکر جو ہے وہ آگے آنے والی کچھ صورتوں میں آئے گا تو لیکن اس کی ان کے بارے میں ان کی بیماری کے بارے میں بہت زیادہ تفاصیل جہاں وہ ہمیں قرآن اور حدیث وغیرہ سے نہیں ملتی بہرحال کچھ اسلوب جہاں اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عَيُوبَ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے خوب نوازہ ہوا تھا لیکن ان کے لیے آزمائش کے لیے ان سے مال و دولت بھی چلا گیا اور ان کے اوپر بیماری بھی آگی جلدی بیماری کوئی آگی جس کی وجہ سے اس کی ان کی فیملی والے ان کی اولاد اور ان کی بیوی جو ہے اس نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور ان کو ہجرت کرنا پڑی کسی دوسری جگہ پر جہاں اپنی بیماری کی وجہ سے اور بڑے لمبے عرصے تک کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال تک تقریباً وہ بہت مطلب تکلیف دے بیماری جو ہے انہوں نے جھیلی اور پھر انہوں نے دعا کی اور دعا بھی کتنی آجدی کے ساتھ کی کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے رحم کرنے والوں میں سے تو سب سے دہرہ رحم کرنے والے بہت کوئی گلہ شکوا نہیں کیا کوئی کوئی ویل نہیں کیا کوئی رونا پیٹنا نہیں شروع کر دیا کہ میں تو مطلب اتنا ہو گیا میں تو لٹ گیا برباد ہو گیا نہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو قرآن مجید میں مختلف جو کچھ آیات اور بھی ہمیں آگے ملے گی اس میں سابر کا سابر کے لفظ سے بھی خطاب کیا گیا ہے یا پکارا گیا ہے یا منصوب کیا ہے سابر سبر کرنے والا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے سبر کی مثال جہاں وہ بھی دی جاتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس بیماری کے اوپر سبر کیا اور اتنی لمبی بیماری کے باوجود جبکہ ان کے مال و دورت اور ان کی فیملی جو ہے وہ بھی ان سے چھن گئی یا وہ اس وہ بھی ان کو چھوڑ گئی تو پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوا نہیں کیا بلکہ اس کو آزمائش سمجھتے ہوئے آخر کار انہوں نے دعا تو بجکیناً کرتے تھے لیکن ان کی دعا جو ہے وہ کس قدر سادہ تھی جو یہاں پر آئی کہ اے میرے پرودگار یا اے میرے رب کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے دیادہ رحم کرنے والا ہے ایک مختصر الفاظ میں اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب میں یہ تعریف کرنا ہوں اور تجھے 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 میں سب سے دیادہ رحم کرنے والا ہوں کس لیے کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے اس کو بھی سن لیا ان کی پکار کو بھی سنا کتنی لمبی بیماری کے بعد اور پھر فستجبنا لہو پھر ہم نے دعا قبول کر لی اس کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اس کی حضرت اور پھر ہم نے دور کر دی جو اس کو تکلیف پہنچی تھی ان کے اوپر جو بیماری تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور ہم نے ان کے اس دیئے اسے گھر والے انہیں نئے گھر والے جہاں نئے بیوی اور اولاد وغیرہ یا ان کے گھر والے جہاں وہ بھی عطا کیا اور نہ صرف عطا کیا بلکہ اس کی مثل جو ان کے پاس تھے یعنی ان کے پاس اس کی مثل یا اس کے پاس ان کے پاس جو پہلے موجود تھے اس کی مثل اور بھی عطا کی یعنی پہلے سے دگنے پہلے سے دگنی مال اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عطا کی جو رحمت تھی اپنی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس وقت رونما ہوا اس وقت واقعہ رونما ہوا وہ اس لیے تھا یا جہاں آج قرآن مجید میں جو ذکر کر کے جو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا یہ اس لیے تاکہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور یہ یقین کر لیں کہ عبادت کرنے والے جو ہیں وہ جتنی بھی تنگی اور جتنی بھی مسیبت اور جتنی بڑی بھی آزمائش ان کے اوپر آ رہے ہیں وہ اس آزمائش کے اوپر مطلب پورا ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں سبر کا دامن جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر لگتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر ان عبادت کرنے والے کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ رحمت بھی کرتا ہے ان کی آزمائش جو ہے اس کو بھی ٹالتا ہے اور پھر ان کو ان کی دعا کے مطابق کئی گناہ زیادہ بھی عطا کر دیتا ہے لیکن اس کے لیے سبر اور شکر جو ہے یہ لازم ہے کہ جس بھی حال میں ہو تکلیف تنگی پرسی میں سبر کریں اور جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر عضا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اس کا آجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح معنوں میں دل سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَزَلْكِفْلِ اور اسمائیل علیہ السلام اور عدریس علیہ السلام اور زلکفل زلکفل اب یہ اسمائیل اور عدریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھے پڑھا حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بارے میں کافی تفصیل سے اس سے پہلے بھی آگیا سورہ اس سے پہلے بہت سارے موقعوں پر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اور اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں مختصر پڑھا پہلے زلکفل زلکفل یا زلکفل جو ہے زلکفل یہ نام سے لگتا ہے کہ یہ ایک لقب ہے کسی کوئی نبی ہو سکتا ہے یا ولی اللہ ہو سکتا ہے مختلف علماء نے اس کے مختلف رائے دی ہے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ولی اللہ ہوں گے لیکن ابن کثیر جہاں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبیوں کے ساتھ ان کا نام بھی شامل ہوا تو لہذا یہ بھی غالب گمان ہے کہ یہ بھی نبی ہوں گے باہرحال یہ کون سے نبی ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کچھ علماء نے اپنی طرف سے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ یہ لقب ہے تو یہ لقب جو ہے مختلف نبیوں کا نام انہوں نے لے کر کہا کہ ان کا لقب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہمیں تفصیل میں پھر جانے کی ضرورت بھی نہیں یہ کوئی نبی تھے یا ولی اللہ اللہ کے باہرحال یہ سارے جو ہیں اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل ذلکفل علیہ مسلم کلوں من صابرین ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے یہ سارے کے سارے نبی جو ہیں یہ بھی صابرین میں سے تھے صبر کرنے والوں میں سے تھے کہ ان کے اوپر بھی جب آزمائشیں آئیں تکلیفیں آئیں پریشانی آئیں تو انہوں نے بھی اللہ کے اوپر توقع کیا اور صبر سے کام لیا اور صبر میں اللہ کی آزمائش جو تھی اس میں پھر پورے اترے وَعَدْخَلْنَاهُمْ اور ہم نے داخل کیا انہیں فی رحمتینا اپنی رحمت میں اِنَّا هُمْ مِنَ السَّالِحِينَ یقیناً وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے یعنی یہ نبی جن کا اوپر تذکرہ ہوا یا ان کے علاوہ باقی بھی نبی جو ہیں اس سے پہلے کافی نبیوں کا جو ذکر ہوا کہ جسارے کے سارے جو ہیں یہ ہن کو ہم نے اپنی رحمت میں خاص رحمت میں رکھا اور وہ نیک لوگوں میں سے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یقیناً وہ ایمان کے ساتھ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ ایک پکے عمل بھی کرنے والے تھے نیک عمل بھی کرنے والے تھے وزنونی اور مچھلی والے زنون مچھلی والے مچھلی والے حضرت علیمان حضرت یونس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے سورہ یونس میں ہم نے اس سے پہلے تذکرہ ہوا اور اس کے بعد مزید تفصیل جو ہے وہ غالباً سورہ صاحب فاتمہ ہمیں ملے گی تو جب وہ تفصیل ملے گی تفصیل ملے گی تو اس تفصیل کے مطابق وہاں پر ہم ذکر کریں گے یاد دیہانی کے لیے ہمیں یاد تو آگیا اس سے پہلے سورہ یونس میں ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بھی کافی لمبا عرصہ تک حضرت اللہ تعالیٰ کے جو نصیحت ہے اس کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن ان کی قوم جو ہے وہ بھی اسی طرح سے گمراہی کا شکار رہی تو بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب تھا یا ان کو جو نیست و نابود کرنے کا جو پلان تھا اللہ تعالیٰ کا وہ حضرت یونس علیہ السلام کو بتا دیا اور حضرت یونس علیہ السلام اس عذاب کے بارے میں خبر دے کر اپنی قوم کو وہاں سے نکل پڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ عذاب کے بارے میں پوری انفارمیشن بھی دے دی اور اس کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے نبی کہ کب اللہ کا حکم ہو تو وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائے لیکن حضرت یونس نے سمجھا کہ کیونکہ عذاب جو ہے اس کا تو آلڈی اناؤنس کر دیا تین دن کے بعد عذاب آنے والا ہے لہٰذا انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کے بارے میں بتایا وارننگ دے دی اور خود اللہ کے حکم کے بغیر ہی اللہ کے حجرت کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے نکل دیئے کہ ابھی تو ان کے اوپر تو عذاب آئی جائے گا تو میں تو اس سے بٹ جاؤں گا تو اس کے بارے میں پھر یہاں پر ذکر ہے کہ اس کی پھر ان کی بھی پکڑ کر لی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پکڑ کا زیادہ مطلب واضح انصر نہیں لیکن ان کی دعا کا جو انہوں نے دعا کی تھی اس کے بارے میں زیادہ یہاں پر ہمیں تذکرہ ہے یا اس کے اوپر فوکس ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی اس اپنی جو مسئیبت تھے اس سے نکلنے کے لیے باہر جب وہ چلا گیا ناراض ہو کر یا وہ بستی کو ناراض ہو کر چھوڑ کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہ چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ نہیں ہرگز وہ ہم تنگی کریں گے علیہ علیہ اس پر یعنی وہ وہاں سے نکل گیا اور اس نے سمجھا کہ وہ عذاب جہاں وہ قوم کے اوپر آئے گا تو ہم بچ جائیں گے اللہ کا عذاب سے میں بچ جاؤں گا یعنی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ان کی ہم نے پہلے اس کے طویلے تذکرہ کیا ہے کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے یا جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی مشکت میں وہ ہوتا ہے وہ شک اور نبی جو ہیں وہ تو یقینا بہت ہی آلہ اور عرفہ ہستیاں ہوتی تھی تو ان کے اوپر ایک بڑی آزمائش بھی بڑی ہوتی تھی اور ان کی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سے معاملات میں بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ بھی کی اور بعد میں پھر ان کے ان کو سہولت بھی اتا کی اور ان کے دعائیں بھی قبول کی بہرحال انہوں نے سمجھا کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی کریں گے تو اس نے پکارا اندھیروں میں اس نے پکارا اندھیروں میں جب وہ بستی کو چھوڑ کا چلے گئے تو دریاق میں سفر کے دوران ان کو کشتی کے اوپر بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے جس کا ذکر ہم دیکھیں گے آگے سورہ سورہ صافات میں غالبا تو اس میں پھر کشتی کو چھوڑ کر ان کو دریاق میں یا سمندر میں آہ کودنا پڑا تو سمندر میں جب وہ کودے تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ پھر تقریباً چالیس دن تک رہے تو اس مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ یا سورج یا اس میں سمندر کی تہوں کا اندھیرہ بھی اور رات کا اندھیرہ بھی مختلف طرح کہ اندھیرے ہیں تو اندھیروں میں تو اس میں اندھیروں میں پکارا ان لا الہ الا انت سبحانکا کہ اے کوئی معبود نہیں مگر تیرے سوا تو تو پاک ہے انی کنتو من ظالمین کے بے شک میں ہی ظالموں میں ستا یہ بہت مشہور دعا ہے بلکہ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے ان اندھیروں میں کہ بے شک تو پاک ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی ظلم کرنے والا تھا بلکل اسی طرح سے جیسے ابھی حضرت عیوب کی دعا بھی ہم نے دیکھی کہ مجھے یہ بیماری ہے تنگ دستی ہے یا میرے اوپر یہ سختی ہے تو تو رحم کرنے والا ہے اسی طرح سے یا حضرت آدم اللہ علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفوسنا کہ انہوں نے جو ان سے جو غلطی ہوگی تھی انہوں نے اپنی طرف منصوب کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی لہذا تو معاف کرنے والا ہے اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی بہت خوبصورت دعا ہے کہ اگر تو میں تو ظالموں میں ستا لیکن تو تو پاک ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اس طرح سے انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی اور حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو کوئی اپنی مشکل گھڑی میں مشکل وقت میں اس دعا کا تذکرہ کرتا ہے یا اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یہ اس دعا اس طرح کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور سنتے ہیں بحرم لا الہ الا انت سبحانہ کہ انی کنتم نظالمین کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا اور تو ہی پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں ستا بے شک مجھ سے ہی یہ ظلم ہو گیا اب تو مطلب میرے اوپر رحم فرمائے فستجبنا لہو ونجینا ہو تو پھر ہم نے دعا قبول کر لی اس کی اور ہم نے نجات دی اسے حضرت جونس علیہ السلام کی بھی پھر دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے پھر آزادی دلائی من الغمی اس کے غم سے وقضالی کا نحجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو جو ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ہم اسی طرح سے نجات دیتے ہیں ان کو اس طرح سے ان کی دعایں قبول کرتے ہیں اور حضرت ذکری علیہ السلام کے بارے میں بھی پہلے سورہ عالم ران میں بھی پڑا پھر سورہ مریم میں بھی اس کے بارے میں کافی تفصیل تھے پڑا کہ جب حضرت ذکری علیہ السلام ایک بڑے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے اور ان کی بیوی جو ہیں وہ بھی بانٹ تھی تو جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے تو ان کے دل میں یہ آیا یا دل میں انہوں نے دعا کی کہ جب بے موسمی پھل جو ہے وہ مریم کو اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو انہوں نے اس واقعے اس موقع پر پھر ان کے دل میں دوبارہ سے یہ خواہش جا گی اور انہوں نے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر ایک فرشتے کے ذریعے سے حضرت ذکری علیہ السلام کو بھی پھر ان کے بیٹے جو ہیں یحجہ ان کا ان کی ان کو خوشخبری سنائے گی اس کا یہ یاد دیہانی کی طور پر ہے کہ اور ذکریہ اور ذکریہ علیہ السلام از نادہ ربہو جب اس نے پکارا اپنے رب کو ربی لا تذرنی کہ اے میرے رب تو نہ چھوڑ مجھے فردن اکیلہ سورہ مریم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی جو وارث کی خواہش تھی وہ ان کا جو ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی بیت المقدس کی اس کے لیے کوئی وارث یا اس کے لیے کوئی انتظام انسلام کرنے والا ان کے بعد کوئی نظر نہیں آتا تھا اس لیے وہ دعا کرتے تھے کہ میری اولاد ہو تاکہ وہ میری جانشین بنے اور یہ جو علم و حکمت کا کام جو جاری و ساری ہے اس کی انہیں کے بانی کریں بعد میں اس کے سر پرستی تو اس لیے انہوں نے وارث کی دعا بھی کی بارن حضرت ذکریہ نے بھی دعا کی اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب تو مجھے اکیلہ مت چھوڑنا یعنی کہ مجھے تو وارث بتا وارث عطا فرما وانتا خیر الوارثین کہ تو سب سے بہتر وارثوں میں سب سے بہتر ہے کہ بے شک یہ ساری کائنات جو ہے اس کا وارث تو یہ ہے لیکن مجھے تو اکیلہ نہ چھوڑنا مجھے بھی کوئی وارث عطا فرما پھر ہم نے دعا قبول کر لی اس کی بھی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے بھی دعا قبول کر لی اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ علیہ السلام کی ان کو بشارت دی اور ان کو بعد میں اور اس کے لیے ان کی بیوی کو درست کر دیا ان کی بیوی کی اصلاح کر دی یعنی کہ ان کی بیوی جو بانچ تھی ان کو بھی صحت مند کر دیا اور اس قابل کر دیا کہ وہ بچے کی زچکی جو ہے وہ سہ سکیں اور اس کے بعد پھر ان کی تربیت بھی کر سکیں بے شک وہ سب تھے یہ سارے نبی جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ سب کے سب تھے جلدی کرنے والے تھے نیکیوں میں جب بھی ان کو نیکی کا موقع ملتا تھا تو وہ اس میں جلدی کرتے تھے اس میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی میں وہ آگے بڑھتے تھے اور وہ سب پکارتے تھے ہمیں رغبن رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے وہ سب ہمیں رغبت کرتے ہوئے ہماری طرف رغبت بھی رکھتے تھے اور ہم سے خوف بھی کھاتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے ہمیں وہ پکارتے تھے یہ نیک بندوں کی یا متکی لوگوں کی ایک بہت بڑی جو خصوصیت ہے جس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ ہوا تھا کہ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اس سے امید بھی رکھتے ہیں اور اس کی پکڑ کا خوف بھی رکھتے ہیں اور اس امید اور خوف کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور بڑی بڑی متبکیرفل انداز میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی لوگ جو ہے وہ لگائے رکھتے ہیں تو یہی تقوی والے لوگ یہاں وہ کرتے ہیں اس کا دوبارہ ہمیں یہاں پر اشارہ ملا کہ وہ رغبت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور خوف بھی کھاتے ہیں اور ان کے درمیان درمیان میں وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی تھے اور وہ سب ہمارے لیے آجزی کرنے والی بھی تھے بڑے عجز سے بڑی خوشیت کے ساتھ وہ ہمارے آجزی کرتے تھے واللہ تھی اور جس نے واللہ تھی اور جس نے جس عورت نے یہ مونس کا سیگا ہے اور جس عورت نے احسنت حفاظت کی فراجہا اپنی شرم گاہ کی یا اپنی عصمت کی اور جس عورت نے اپنی عصمت کی اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے فَنَفَقْنَا فِي هَمِن رُوحِنَا تو ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح میں سے مر روح ہی نا اپنی روح میں سے حضرت عیسی علیہ السلام کو کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے روح اللہ بھی کہا جاتا ہے اور مطلب وہ بغیر باپ کے ان کے پیداش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص موجزہ تھا اس کا بارے میں ایک یاد دہانی کے طور پر کہ ہم نے مریم اس عورت کو ایک پاکباز عورت جو تھی مریم اس کو بھی ہم نے پھر اپنی روح میں سے اس میں سے پھونکی یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسی علیہ السلام کو وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا اسے وَبْنَهَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور اس کے بیٹے کو بھی جمام جہان والوں کی نشانی اور ہم نے اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو یعنی عورت کا پاکباز ہونے کے باوجود اس کے ہاں اولاد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے اور پھر اس کے بیٹے کا وغیر باپ کے دنیا میں آنا اور پھر بچپن میں ہی کلام کرنا گود میں ہی اور اس کے بعد پھر ان کے یہ بھی موجزے جو تھے وہ سارے جو ہے یہ تو ہم نے دنیا کے لیے یا جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا قیامت تک کے لیے اب یہ ساری جو نبیوں کا ذکر ہوا اس کے بعد یہ وائنڈنگ اپ یہ دو آیات یہ اس کا کہہ لیں کہ سبق جو اس کا lesson learned جو ہے وہ ہمیں یہاں پر ملے گا کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت تھی ایک ہی امت یہ تمہاری امت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے یہ امت واحدتا یہ پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا اب یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ یہ ساری امت جو ہے ایک ہی امت تھی یا ایک ہی امت ہے وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں فعبدون تو سو تم میری ہی عبادت کرو یہ جتنے نبی ہے ایک ہی امت کا مطلب کہہ ہے کہ ایک دین تھا یا ایک ہی دین اسلام تھا یا ایک ہی دین اسلام ہے جو کہ ایک ہی امت ہے جتنے نبی گزرے جتنے رسول گزرے وہ سارے کے سارے جو ہیں جت اپنے حالات و واقعات کے مطابق ان میں مختلف رہے ان میں نصیحتیں بھی ان کے لوگوں یا ان کی قوموں کے مطابق مختلف جو ایک نصیحت کامن تھی جو سارے عدیان میں تھی جو ساری کے سارے عدیان کو ایک ہی دین یا ساری امتوں کو ایک ہی امت بناتی ہے وہ تھی توحید کا درس وہ تھی اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جتنے نبی اور رسول گزرے سب میں یہی بنیادی جو درس تھا وہ ملا کہ ایک ہی اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں لیکن اس کے باوجود تفرقے میں پڑ گئے اور بکھر گئے یہ امت جو ہے اس کا اگلی آیت میں آئے گا لیکن یہاں پر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے ایک ہی امت یعنی ایک ہی اللہ کو ماننے والے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹہرانا توحید کے درس کے ساتھ ساری کے ساری امتیں جو ہیں ایک ہی ہیں اور وہ توحید کا درس کیا ہے وہ انا ربکم فعبدون کہ میں رب ہوں تمہارا رب ہوں صرف میں ہی تمہارا رب ہوں تو صرف میری ہی عبادت کرو یہ ایک امت ہونے کی نشانی ہے ایک امت ہونے کا ایک ایک بنیادی فلسفہ بھی ہے کہ جو اس بنیادی فلسفے پر کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو وہ سارے کے سارے ایک گروہ میں شامل ہو جائیں ایک امت میں شامل ہو جائیں جو کہ سارے کے سارے معاہد ہوں گے اور متفرق ہوگے امراہم اپنے معاملے میں لیکن اس کے بعد لوگ جو ہیں یہ مختلف قومیں جو ہیں وہ متفرق ہوگے اپنے معاملے میں بینہم اپنے درمیان کنلن علینا راجیون سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں لیکن بعد میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے دور کے مطابق یا اپنے اپنے عقیدہ گڑے انہوں نے اور اس کے مطابق متفرق ہوگے ایک تو یہ ہے کہ مختلف مذہب جو ہیں وہ انہوں نے اپنا لیے کوئی شرک کی طرف آ گیا کسی چیز کی پوجا کر رہے کوئی کسی ولی کی پوجا کر رہے کوئی پرانے بزرگ کی پوجا کرتا جا رہا ہے کہ کوئی اللہ کو بیٹا بنا کر اس کی شرک شروع کر دی پھر ہر مذہب کے اندر پھر مزید گروپ بندی بھی ہو گئی جیسے عیسائیوں میں بہت سارے ہیں پروٹیسٹن اور اس طرح کے اسی طرح سے یہودیوں میں بہت سارے ہیں اور اسی طرح سے مشرکین دوسرے جو ہیں ہندو وغیرہ یا دوسرے بدھ پرس جو ہیں وہ بھی مختلف مذاہب مذاہب اور ہر مذہب میں مزید پھر کے اسی طرح سے یہ افسوس کے ساتھ مسلمانوں میں بھی یہی آل ہے کہ ان کے پاس تو یہ زندہ اور جعوید کتاب اور زندہ اور جعوید حدیث جو ہے سنت جو ہے وہ بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بکھرے پڑے ہوئے اور آپس میں مختلف طرح کے اختلافات اور ان اختلافات میں افسوس کی بات جی ہے کہ عقیدے کے اختلافات اللہ کی تحید اس کے اوپر بھی بہت سارے بگاڑ جہاں وہ بھی پائے جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انڈیکیشن دے دی کہ سب متفرقت ہوگے سب بکھرت ہوگے سب بٹت ہوگے پھرکو میں لیکن یہ یاد رکھو کہ کلن ایلائینا راجیون کے سب سب کے سب کے سب کو ایک طرف ایک بہت ہماری طرف لوٹنے والے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے لوٹیں گے اللہ کی طرف اور جب وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے انجام جو ہے ان کی ان کے کردار کے مطابق یا ان کے نیت اور ارادے کے مطابق ان کے سامنے ہوگا جی الحمدللہ یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو گیا اور آج کا درس سبب جہاں یہیں پہ ہم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے ہمیں آپس میں ایک محبت اور پیار اور ایک امت ہونے کی اللہ تعالیٰ حمد و تعفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی حمد و تعفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وما الہینہ اللہ البلاغم مبین جی اگر کچھ ریشن کر سکتے ہیں یا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ جی اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ہم نے آج جو سبق ہم نے دیکھا اس کا جو وائنڈ اپ تھا آج آخری آیات میں کہ جتنے نبی آئے تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی دین یا ایک ہی پیغام بنیادی پیغام جو ہے وہ ایک ہی لے کر آئے تھے لیکن اس کے باوجود افسوس کے ساتھ کے مختلف ادیان میں بھی کر گئے اور پھر مختلف گروہوں میں ایک ہی دین کے مختلف گروہ جو ہیں وہ بھی بنیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آہ دوبارہ سے یک جا کریں ہمارے درمیان دوبارہ سے ایک امت کا جو آہ نظریہ ہے وہ دوبارہ سے پلٹے اور ہم ایک مضبوط امت کے طور پر آہ ابر کر سامنے آئے آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ ہمارے آہ جتنے نیک اور جائز آجات اور فاحشات ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منذور فرمائے ہماری دعاوں کو اور اس کے مطابق ہمیں آسانی اور مدد فرما کر ہماری مشکلات جہاں ان کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ خاص فضل و کرم رکھے ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اور ہمیں اپنے والدین کے لئے سب کے جاریہ بنائے ربنا تقبل منا انہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ